سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ وسلم کانفرنس میں جو یہاں ڈائیمنڈ حال کھڑی مشین روڈ ممرہ میں چل رہی ہے اللہ کی توفیق سے اس کانفرنس میں شریک معزز علماء کرام امائی دین جماعت گیور بزرگوں اور نوجوانوں سبائی جمعیت اہل حدیث سے لے کر کے اس کی زلعی اور مقامی یونٹوں کے ذمہ داروں اور ممبران اور اسی طرح ملت اسلامیہ کے دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے معزز اور محترم حضرات اگست کا یہ مہینہ چل رہا ہے ابھی چند دنوں پہلے پندرہ اگست کو پورے ملک میں ملک کی پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو حاصل ہونے والی آزادی کے حوالے سے ملک کے ذرے ذرے اور چپے چپے میں خوشی کا اور جوش کا ماحول تھا اور ہم سب مل کر کے ملک کے ہر کمیونٹی اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے سارے دیشواسی مل کر کے خوشی منا رہے تھے وہ خوشی اس بات کی تھی کہ دو سو سال تک ہمارے بزرگوں نے ملک کے جیالوں نے علماء نے ہر کمیونٹی اور ہر مکتب فکر کے مجاہدوں نے انگریز کے استبداد سے ظلم سے ان کے شکنجے سے اور ان کے غلبے اور تسلط سے اس ملک کو آزاد کرایا تھا جس میں پوری سچائی اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ پوری تاریخ کے سلسلے میں جو آزادی وطن کی لڑائی کی تاریخ ہے اس میں اہل حدیث جماعت اہل حدیث کا کردال اور رول بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے ابھی آپ ہم اپنے نازم محترم اجلاس اجلاس کے اور اس شیشن کے نازم فضلت الشیخ انسار زبیر مدنی حفظہ اللہ کے حوالے سے یہ سن رہے تھے کہ ملک کی آزادی اور قربانی کے لیے جتنی قربانی صادق پور کے علماء نے دی ہے صادق پور کی جماعت نے دی ہے اگر اس قربانی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پورے ملک کے لوگوں کی قربانیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو وہ پلڑا بھاری ہوگا یعنی علماء صادق پور کی ملک کی آزادی کے لیے دی جانے والی قربانی کا یہ بات ملک کے پہلے وزیر آزم پنڈیت جواہر لال نہرو کے حوالے سے ملک اور عالم اسلام کے مشہور عالم مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے اپنی تحریر میں اس کو لکھا ہے میرے بھائیو یہ بات یہ بات بہت اہم ہے اور اس طرح کے پروگراموں کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث جماعت اہل حدیث کوئی اپنی جماعتی پہچانی سوالے سے آپ کے سامنے قوم کے سامنے ملک کے سامنے حکمرانوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتی کہ جماعت اہل حدیث کا رول یہ ہے اس کی قربانیاں یہ ہیں ملک کی آزادی کے حوالے سے کیونکہ آزادی کی لڑائی کسی مسلک کے بینر تلے نہیں کسی مذہب کے بینر تلے نہیں کسی تنظیم کے بینر تلے نہیں لڑی گئی تھی یہ لڑائی لڑی گئی تھی سارے ملک باشیوں کی طرف سے سچے ایماندار اور ان ظالموں کے خلاف سچے اور مخلصانہ جذبات رکھنے والے سچے ہندوستانیوں کی طرف سے لڑی گئی تھی اس لیے یہ فتنہ وہاں نہیں تھا جو فتنہ بعد میں برپا کیا گیا اور بعد میں پھیلائی جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے تو ہمارے لوگ تھے فلان صاحب جببہ و دستار تھے فلان تنظیم کا رول تھا تاریخ اس طرح کے بحث سے خالی ہے تاریخ میں اگر اس بحث میں جانا ہے تو اس حوالے سے جانا پڑتا ہے جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں یا تجزیہ نگار جائزہ لیتے ہیں کہ جن لوگوں کی قربانیاں ملک کی آزادی میں بڑی بڑی ہیں ان کا کس بیک گراؤنڈ سے تعلق تھا کس سوچ سے تعلق تھا ان کے کنسپٹ کیا تھے نظریہ اور مسلک کیا تھا ورنہ مسئلہ تو یہ تھا کہ اتنے بڑے ملک پہ جس کو مسلمانوں کی ایک لمبی حکمرانی کی پیریڈ نے سونے کی چڑیا بنایا تھا اس ملک کے پیچھے مسلمان حکمرانوں کی صدیوں کی تاریخ تھی آپ بتائیے اس میں کوئی مسلکی مسلے نہیں تھے مسئلہ تو یہ تھا کہ ان کے ہاتھوں سے اقتدار چھینہ گیا اور انہیں بے دخل کیا گیا پورے ملک کو غلام بنایا گیا یہ اشٹ انڈیا کمپنی کی حق حوالے سے اور اس کے بعد ان کو تو سب سے پہلے آگے آنا ہی تھا کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک بہت بڑا یلغار تو مذہب پر تھا اسلام پر تھا اور اس کے بعد سب سے بڑا یلغار یہ تھا کہ اس ملک کو ظالموں نے اپنی ملکیت میں کر رکھا تھا پورے کنٹرول میں لے رکھا تھا مرحلہ وار جس طرح مرحلہ وار ان کے مسائل تھے اس طرح کی سمجھ لیجئے جد و جہد آزادی کا مسئلہ تھا اور لائیہ تھی اس لئے سب سے آگے مسلمان ہی تھے اور ظاہر سی بات ہے یہ سچائی ہے جسے بڑے بڑے تاریخ اور ملت کے سچے تاریخ نگاروں نے اور بڑے بڑے لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ ملک میں جہاد کے جذبات کو آزادی کے لئے قربانی دینے والوں کی اگر تاریخ ہمارے سامنے سر فہرست ہے سب سے آگے ہے تو وہ الہدیس ہیں صحیح عقیدے اور اس اس مذہب کے لوگ ہیں جس وہابی کو باغی قرار دے کر کے ملک کے اس مطلب استعمار نے ہر طرح کی بلائیں ان پر گزاری تھی فانسی انہیں چڑھایا کالا پانی انہیں پہنچایا مختلف قسم کے قید و بند سے انہیں گزرنا پڑا آخر انہیں وہابی اور باغی کے نام سے یاد کیا گیا یہ وہابی اور باغی کون ہیں انگریز حکومتوں کو بتانے والے انگریز مسننفین کہتے ہیں کہ وہابی وہ ہیں جو زور سے آمین کہتے ہیں جن کے پائجہ میں تکنے سے اوپر ہوتے ہیں جن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ سینے پر ہاتھ بانتے ہیں یہ وہابی کی ڈیفینیشن اور تعریف بتائی جاتی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک اور حکومت اور انگریز کے سب سے بڑے دشمن ہیں میرے بھائیو اس طرح کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لڑائی ملک کی آزادی کے لیے جو لڑی جا رہی تھی اس کے پیچھے یہ کوئی کوئی فکر نہیں تھی کہ یہ فلا مسلک کے لوگ ہیں فلا مسلک کے لوگوں کی لڑائی ہے بتانے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ہر قوم اور عام طور پر ہر تنظیم کا نقطے نظر اور طریقہ آج رجحانوں کے تابع ہو چکا ہے رجحانوں کے تحت چلتا ہے ہر وہ شخص جو بڑا ہے ہیرو ہے کسی تنظیم اور جماعت میں اسے انصاف سے انصاف سے ہٹ کر کے بڑا ہیرو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تنظیم کے وہ کام جو ان کے ہاں کام نہیں ہے انہیں کارہائے نمائیہ بنا کر کے دکھایا جاتا ہے تو یہ سچائی جو بہت بڑی سچائی ہے کہ اس ملک کی تاریخ میں یعنی یہ اس ملک کی تاریخ میں یعنی آزادی کی تاریخ میں جب یہ لڑائی شروع ہوئی ہے آزادی کے لیے شروع سے آخر تک جو اہل حدیثوں کا کردار ہے اہل حدیثوں کو بھی بتایا جائے کہ اہل حدیث تھے اور تاریخ میں اٹھا کر کے ان کا نام دیکھا جائے کہ یہ کون لوگ تھے جن کی قربانیاں یتنی بڑی ہیں شاہ عبدالعزیز محدیث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے لے کر کے مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ تک دیکھا جائے انیس سو سہتالیس تک جو ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح سلسلہ جڑا ہوا ہے اس میں کون لوگ ہیں جن کا رول بہت بڑا ہے جن کا کردار بہت بڑا ہے ہمارے ہاں آج ظاہر سی بات ہے میڈیا کا دور ہے میڈیا ہی کے تھرو جتنی معلومات ہوتی ہیں وہی معلومات ہمارے پاس ہوتی ہیں اور ہم میڈیا یا اسی طرح وسائل اور سورسز کے حالات میں بہت کمزور ہیں ہماری کوششیں بھی بدقسمتی سے کم ہیں اس لئے ہمارے اپنے لوگ بھی صورتحال سے کم واقف ہیں کہ جماعت کے اہل حدیث کا یا جماعت اہل حدیث کا ملک کی آزادی میں کردار کتنا بڑا ہے میرے بھائیو اس لئے اس بیگ گراؤنڈ میں آج جب ملک کے حالات اس طرح بھی بنائے جاتے ہیں کہ ملک میں جیسے ایک پیریڈ انگریزوں کا تھا کہ وہابیوں کو باغی بنایا جاتا تھا اہل حدیثوں کو ہر طرح سے ستایا اور ہر طرح کے ظلم کا شکار کیا جاتا تھا آج اور ان کے خلاف ساری جاسوسیاں اور ساری جھوٹی انفارمیشن حکومت اور ڈپیٹمنٹوں کو پہنچائی جاتی تھی آج بھی صورتحال کم و بیش اسی طرح کی چل رہی ہے کچھ لوگ تو ملک کے بڑے سربراوردہ اپنے آپ کو سمجھے جانے والے اور کہلائے جانے والے لوگ ایچے ہیں جو کہتے ہیں ہم مزارت داخلہ میں فون کر کے بتاتے ہیں کہ جتنی دہشتگردیوں کے کام ہوتے ہیں اس کے پیچھے اہلہ دیس ہوتا میرے بھائیوں یہاں تک صورتحال ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی اس صورتحال میں کہ جب مالے گاؤں میں بمدھماکہ ہوا اجمیر میں بمدھماکہ ہوا مکہ مسجد میں بمدھماکہ ہوا اس طرح کے اور جو بمدھماکے ہوئے خصوصی طور پر ان میں اچھالا گیا ایجنسیوں کی طرف سے کسی بات کی تفتیش سے پہلے کہ اس کے پیچھے اہلہ دیس ہیں اس کے پیچھے سلفی ہیں اس کے پیچھے وہابی ہیں ان کو دیکھا جائے کیونکہ یہی اجمیری سوچ کے خلاف ہیں یہی شبرات کے سوچ کے خلاف ہیں اور دیکھئے الحمدللہ حکومت کے انصاف پسند تفتیشی ایجنسیوں کے آفیسران نے نامزد ان کو ان کا چہرہ ان کے چہرے سے نقاب اٹھایا جو اہلہ دیس کیا مسلمان بھی نہیں تھے بلکہ کٹر ہندو فرقہ پرست تنظیموں سے جن کا تعلق تھا جن کا مقصد یہ تھا کہ ان کو جوڑ کر کے اور انہیں مزید ملک کے سماج میں اور مسلم سماج میں اور مسلم ہندو اور ملک کی قومی سطح پر ان کے ساتھ ان کے ساتھ وہ برطاو کیا جائے کہ ان کو کسی بھی طرح سے سماج کے اندر کنارے کرنے کی کوشش کی جائے ان کو کسی بھی طرح سماج میں نکٹا بنانے کی دہشتگرد ٹھہرانے کی کوشش کی جائے لیکن آج تو دیکھئے صورتحال یہ ہے کہ جہاں فرد جرم ان پر آئد ہوا تھا وہاں آج عدالتی فیصلے بھی آ چکے کہ انہیں عدالت نے مجرم بھی ٹھہر آیا وہ مسلمان بھی نہیں تھے آہ اخباروں میں یہ ساری چیزیں کتنا کھلے عام طور پر آتی تھی یہیں ہمارے ملک کے وزیر داخلہ تھے پچھلے پچھلے کسی پیریڈ میں ملک کی سیکلر کہی جانے والی حکومت کے وزیر داخلہ تھے انہوں نے کھلے عام بیان دیا تھا کہ اہلہ حدیث دہشتگرد جماعت ہے حالانکہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے منترالے میں اپنی بات واپس لی اور معذرت کی جسے اخبار نے بڑی بڑی اپنی اصل سرخیوں کے ساتھ شائع کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جماعت کے لوگ اور خاص طور پر خاص طور پر اگر تھوڑا سا احساس اور احساس کم تری یا لوگوں کی کوششوں اور لوگوں کے پروپگنڈوں سے اثرات لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کافی متاثر ہو جاتے ہیں کہ واقعی ہمارا رول اور ہماری قربانیاں کیا ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ سچے تھے مخلص تھے جن کے اچھے جذبات تھے انہوں نے ملک کے لئے قربانیاں دی اور یہ یہ بات پوری زمانت اور وسوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اپنے تناسب میں اور سچائی اور ایمانداری کے تناسب میں جو لوگ سچے ہیں صحیح اسلام کے فالور ہیں خالص اسلام کے پہلو پہلوکار ہیں ان کے مقابل میں کسی بھی بھلائی کے مشن میں کسی بھی سچائی کی جد و جہد کے لئے قربانی دینے کے حوالے سے ان کے آگے کوئی نہیں جا سکتا یہ سچائی ہے اسی بنیاد پر جماعت اہل حدیث کے مقابل میں جماعت اہل حدیث کے علماء کے مقابل میں جماعت اہل حدیث کے لیڈروں کے مقابل میں بالاتفاق مولانا ابو کلام آزاد کی شخصیت سارے آخری مرحلے میں یعنی انیس سو کے بعد سے انیس سو سنتالیس تک کا جو پیریڈ ہے تقریباً پچات سال کا اس میں مولانا ابو کلام آزاد قیادت کرتے رہے جہاد کی یعنی ملک کی آزادی کی جہاد کی آزادی کی لڑائی میں اور جہاد میں اور مولانا ابو کلام آزاد مولانا ابو کلام آزاد کے تعلق سے کسی کو یہ جرات نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ کہہ دے کہ مولانا ابو کلام آزاد رحمہ اللہ برائلوی مکتبے فکر کے تھے دیوبندی مکتبے فکر کے تھے شافعی حنفی مکتبے فکر کے تھے کسی میں جرات نہیں ہے بلکہ ان کے ان کی تحریریں اور ان کے خطابات اور ان کی سیاسی میدان کی اتنی عظیم کوششیں یہ سب اس بات کی گواہ ہیں کہ مولانا سچے خالص اسلام کے ماننے والے اور خالص اسلام کے سچے مسلک کے علمبردار تھے میرے بھائیو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت اہل الشہید رحمہ اللہ کا فتوہ پہلا فتوہ آیا تھا انگریزوں کے خلاف جہاد کے واجب ہونے کا اس وقت سے لے کر کہ مولانا ملک کلام آزاد مولانا سید دعوت غدنوی رحمہ اللہ تک کردار اگر سب سے بڑا ہے ملک کی آدادی میں تو اہل حدیثوں کا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس بات کے لئے پروگرام نہیں اس بات کے لئے جماعت نے صوبائی جمعیت نے اپنی جماعت کے ہم تو یہ پروگرام جماعت نے اس لئے پروگرام رکھا ہے کہ اس میں ہم یہ بتائیں کہ قومی سطح پر ملی سطح پر کمیونٹی سطح پر دیش باسیوں کی سطح پر جو دشمن باہر سے انگریز آ کر کے ہم پر مسلط ہوا تھا ایک تجارتی کمپنی کے حوالے سے پورے ملک پر اختیار کا پنجا گاڑ لیا تھا اس کے خلاف لڑائی لڑنے میں ہم سب ایک تھے سب ساتھ تھے آج بھی ملک میں اسی سوچ کے ساتھ ہر اس فتنے اور ہر اس ظلم کے خلاف لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے آگے بھی ضرورت رہے گی جس طرح کل ملک کی محبت میں سارے لوگوں نے قومی ایک جہتی کے ساتھ یہ لڑائی لڑی تھی اتحاد کے ساتھ لڑائی لڑی تھی آج بھی ملک کے حقوق اگر برباد ہوں تو آج بھی اسی طرح لڑائی لڑنے کی ضرورت ہوگی یہ مقصد ہے اس نقطہ نظر کے تحت اس کانفرنس کا ہی نقاط کیا گیا ہے میں مزید کچھ باتیں نہ کہہ کر کے پروگرام آگے بڑھانے کے لیے نازم محترم سے گزارش کروں گا اور اس دعا کے ساتھ کی رب العالمین اس کوشش کو اس سچی سچے مشن کو اور اس سچی اور انصاف کی آواز کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور توفیق سے زیادہ سے زیادہ عام فرمائے اور ہم اس سوچ کے ساتھ اس جیئیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو ملک کے تہیں قربانیاں دی تھی کل وہ اسے آج بھی ہماری ذمہ داری ہے اور میں تو بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں کہتا ہوں کھلے عام یہ کہتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث کے اوپر ایسے بھی ایسے ہی الزام ہے جیسے انگریزوں کے زمانے میں الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ باغی ہیں وہ باغی نہیں تھے وہ سچائی کے مشن کے مجاہد تھے آج بھی ہماری جماعت کے لوگ ہمارے نوجوان اور گارنٹی سو فیصد کوئی نہیں لے سکتا لیکن یہ گارنٹی ہے کہ ہماری جماعت اور ہماری جماعت کے افراد کی اکثریت الحمدللہ ملک کی وفاداری اور سچے سٹیزن ہونے میں سب سے بہتر ہیں سب سے آگے ہیں رب العالمین ہمیں اپنے دین اور اسلام کے تہیں سچا مومن بنا کر کے سچا مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہماری وہی سوچ ہو جو سوچ مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی تھی مولانا کی سوچ یہ تھی کہ ہندو اور مسلم دونوں کا اتحاد ہندوستان کے لیے لازم ہے ہندوستان کے لیے ضروری ہے اگر یہ اتحاد نہیں رہا تو انسانیت تباہ ہو جائے گی انہوں نے ایک موقع پر تمام سے کوئی فرشتہ اترے کتب مینار پر کھڑے ہو کر کہ اعلان کرے کہ اگر ہندو اور مسلم ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے اگر ہاتھ اٹھا لے تو آزادی چوبیس گھنٹے میں ملے گی تو مولانا نے کہا تھا کہ ایسی آزادی کو ہم مسترد کر دیں گے ایسی آزادی ہمیں نہیں چاہیے ہمیں ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ آزادی چاہیے کیونکہ ہندو مسلم اگر اتحاد تباہ ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ انسانیت تباہ ہو جائے گی یہ سوچ ہماری تھی کل بھی تھی آج بھی ہماری یہی سوچ ہے کہ ہندو مسلم اتحاد ملک کے استحقام کے لئے ضروری ہے اور ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستانی اور انسانیت کے لئے ضروری ہے رب العالمین اس سوچ کو عام کرے اور جو حق و انصاف کی بات ہے رب العالمین ہم سب کو حکومت کے ایوانوں میں ایجنسیوں کے ڈپارٹمنٹوں میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ سچائی سمجھے سچائی قبول کریں اور سچائی کے عام کرنے کے مشن کا ساتھ دیں واخرو دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ